بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ خیرپورٹ آمی والی میں مبینہ پولیس مقابلے میں دو شہری حلاق ہو گئے احتجاج اور قانونی کا روائی نہ کرنے کی شرط پر لاخشے ورسہ کے حوالے کی گئے مقتول کے ورسہ نے پولیس مقابلے کو جالی قرار دے دیا ہے حالہ حکام سے حصول انصاف کی اپیل بھی کی گئی ہے خیرپورٹ آمی والی کے قریب بسی زہور کورٹ میں مبینہ طور پر پولیس مقابلہ ہوا پولیس تر جمان پولیس نے روایتی بیان دیتے ہوئے کہا کہ مخبری پر چھاپا مارا تو ڈاکو نے پولیس پر فائرنگ کر دی جبکہ رب نواز بلوچ اور حنیف نامی ڈکیت اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوا جبکہ پپو بلوچ اور وزیر آرائی نامی ڈاکو شدید زخمی ہو گئے جن کو وکٹوریا اس وطال منتقل کر دیا گیا یہ جو دو بندے اکسپیر ہوئے ہیں پلکل نہاک ہوئے ہیں جبکہ ترجمان خیر پروپریس کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ پولیس ریکارڈ کے مطابق ملزمان پر قدمات درج ہیں مقابلے کے دوران اصلحہ بھی برامت کیا گیا ہے ہلاک اور زخمی ہونے والوں کے ورسہ اور اہلی لاکہ نے مبینہ پلیس مقابلے خلاف وکٹوریا اس وطال کے باہر احتجاج کیا اور مقابلے کو جالی قرار دے دیا ورسہ کا کہنا تھا کہ پولیس نے بے گناہ شہدیوں کو مار ڈالا ہلاک ہونے والوں کا کوئی کریمنل ریکارڈ نہیں ہے نہ ہی کبھی کوئی مقدمہ درج ہوا زخمی ہونے والا وزیر خان اپنی بیٹی کی شادی کے کارڈ بانٹ رہا تھا اہلی لاکہ کا کہنا ہے کہ زخمی ابزیر خان کی بیٹی کی آج شادی ہے پولیس نے بے گناہ شہدیوں کو قتل کیا ورسہ نے تحقیقات کے لیے علیہ سطح ایک کمیٹی بنانے کا مطالبہ کر دیا کیمرامین اکرم شاہین کے حمراہ محمد امین روحی بھاول پر شعبہ تعلیم سے خبر شامل کریں گے جنوبی پنجاب میں بنیں گے بین الاقوامی طرز کے کالجز طریقہ تدریس اور وسائل میں بھی آئے گی جدد پنجاب حکومت کا ڈیرہ غازی خان اور لئیہ میں مارڈل کالج بنانے کا فیصلہ ہائر ایڈوکیشن کمیشن نے محکمہ خزانہ سے بجٹ مانگ دیا ہے حکومت پنجاب کا طلبہ کے لیے اچھا اقنام وزیرالہ پنجاب نے تین مارڈل کالج بنانے کی منظوری دے دی اس حوالے سے محکمہ ہائر ایڈوکیشن نے محکمہ خزانہ سے بجٹ بھی مانگ دیا محکمہ ہائر ایڈوکیشن کا کہنا ہے کہ ان تین مارڈل کالج میں ورڈ کراس کی تمام سہولیات اور تدریسی سسٹم فراہم کیا جائے گا اور ان مارڈل کالج کا سلانہ ریزلٹ بھی مانیٹر کیا جائے گا بعد ازا اس تجربے کی بنا پر یہ سلسلہ صوبے کے دیگر کالجوں تک پھیلائے جائے گا محکمہ ہائر ایڈوکیشن نے زلالیہ میں راجن شاہ اور شاہ لن زلالیہ ڈی جی خان نے دو نئے کالج کی منظوری دی ہے اس سلسلے میں محکمہ ہائر ایڈوکیشن نے دونوں کالجز کو فعال کرنے اور تعمیر کے لیے محکمہ خزانہ سے ایک کروڑ روپے مانگ لی ہیں محکمہ ہائر ایڈوکیشن کا کہنا ہے کہ ایک کالج بنانے پر پچاس لاکھ روپے لاغت آتی ہے بجٹ ملتے ہی ان کالجزوں پر کام شروع کر دیا جائے گا اور بارہ سال بعد حکومت بنجاب نے کیا بسند بحالی کا اعلان دھول کی تان پر پتنگیں چھونے لگیں آسمان شہر اولیا کی چھتوں پر رون کے ایک بار پھر ہوئیں بحال دھول کی تھا پر بھنگڑوں کا کمال رکس اور گیت گاہ کر سبھی خوشی سے بے حال ریپورٹ دیکھیں ایک بار سا دکھی خلہ گلہ موج مستی دھول کی تھا پر رکس بچے نوجوان بزرگ اور خواتین سبھی خوشی سے نہال ہوں بھی کیوں نہ آخر دس سال بعد بسند منانے کی اجازت جو مل گئی ہے بس یہ اعلان ہونا تھا اور ملتانیوں کا چھتوں پر بسے رہ ہو گیا آئی بو کاتا کی گونج میں کہیں سر پر رگڑتا پتنگ تو کہیں ہواں میں ہچکولے لیتی بل کھاتی رنگ برنگی پتنگ یہ مناظر ہیں حرم گیٹ کے علاقہ بانسوں والی گلی کے جہاں شہری بہت خوش ہیں کسی نے گانا گا کر اپنی خوشی کا اظہار کیا تو کسی نے ہلہ گلہ کر کے شہریوں کا کہنا تھا نفسہ نفسی کے اس دور میں جہاں ہر کوئی چھوٹی چھوٹی خوشی کے لیے ترس رہا ہے وہاں اس طرح کے ثقافتی پور رونک اور لطف سے بھر پور تہوار کا میسر آنا کسی نیمت سے کم نہیں انہوں نے اپنے چہروں پر مسکرہاتیں بکھیرنے والوں کا شکریہ دا کیا شہریوں کا کہنا تھا کہ ہوا میں اڑتی ہوئی پتنگوں سے نہ صرف قربتیں بڑھتی ہیں بلکہ ہزاروں افراد کو روزگار بھی ملتا ہے کیمرمن ارشد گجر کے ساتھ اقبال سادق ملتان جنوبی پنجاب کے ایک رکٹ شاہین کے لیے اچھی خبر شامل کریں گے نیشنل ٹی ٹوانٹی کپ میں اب شاہین اکیس دسمبر تک سری ماچ دیکھ سکیں گے پی سی بی کی جانت سے کرکٹ سٹیڈیم میں تین دن کے لیے انٹری فری کر دی گئی ہے سٹیڈیم میں داخلے کی درخواست ڈپٹی کمیشنر مدسر ریاض ملک کی جانت تکی گئی تھی جروبی افریقہ کے ایک کنسوشیم نے بھی پی ایس ایل کی چھٹی ٹیم لینے میں دلچسپی کا اظہار کر دیا ہے عثمان کی سربراہی میں شامل کنسوشیم میں پاکستان سے احمد چنائی اور ارفان پردیسی بھی پارٹنر ہیں پی ایس ایل کی چھٹی ٹیم خریدنے میں دلچسپی لینے والے عثمان نے ٹویٹر پر پیغام دیا ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک انٹرٹینمنٹ کمپنی بھی ہے جس سے اہم اس کو یادگار بھی بنایا جا سکتا ہے پی ایس ایل کی چھٹی ٹیم خریدنے کی ایک اور وجہ وزیراعظم عمران خان کا نیا پاکستان کا ویجن ہے اس میں غیر ملکی سرمایہ کاری کی حوصلہ افضائی کرنا ہے علی ترین اور عثمان نے بھی آج ٹیکنیکل نیلامی میں حصہ لیا اور تیم کی خریداری کے لیے بولی کل ہوگی نشتر ہسپتال ملتان میں عدویات کا بہران شدت اکتیار کر گیا عالی حکام کی احکامات بھی انتظامیہ خاصل میں نہ لائی مسائل میں دن بدن اضافے پر شہری شکوہ کھنا ہے حکومت کی صحت کے شعبوں میں انقلابی اقدامات کے دعوے کی خلائی کھل گئی ہے ملتان نشتر ہسپتال میں عدویات کا بہران شدت اکتیار کر گیا ہے ہسپتال میں عدویات نہ ہونے سے مریضوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پر رہا ہے ہسپتال کے لیے وزیع صحت کی جانب سے گزشتہ ماہ عدویات کی خریداری کی منظوری بھی کسی کام نہ آسکی ہسپتال میں مریضوں کے مسائل میں دن بدن اضافہ ہونے کے باوجود انتظامیہ کے کان پر جون تک نہیں دیں گی پہلے سے برا حال ہو گیا ہے مریضوں کا کہنا ہے کہ ہسپٹال میں نہ تو ڈاکٹرز کا رویہ ٹھیک ہے اور نہ ہی کوئی پرسانے حال ہے تبدیلی سرکار کی جانب سے بھی صحت کے شعبہ پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی دوسری جانب نشٹر ہسپٹال کے ایم ایس ڈاکٹر عاشق ملک پر کرپشن مقدمات کے بعد ہسپٹال میں دیگر انتظامات بھی بری طرح متاثر ہیں جنوبی پنجاب کی سب سے بری علاجگاہ میں مریض حکومت اور ہسپٹل انتظامیہ سے عدویات اور بہتر علاجی فرامی کا مطالبہ کرتے نظر آتے ہیں کیمرمن عامر شاہ کے ساتھ بلال نیازی ملتان اور علاج کرانا ہے تو چار پائی ساتھ لے کر آ وزرعظم کے شہر میاوالی ڈی ایچ ڈی ہسپٹال میں مریضوں کے لیے خصوصی آفر آگئی ہے حکومت کا بہتر تیبی سہولیات کا خواب کب شربندہ تعمیر ہوگا اور دن میں تفدیلی لانے والی حکومت نہ جانے کب تفدیلی لائے گی حضرعظم کے آبائی حلقے کے ڈی ایچ کو اسپٹال میں علاج کروانے جس نے جانا ہے تو اپنے گھر سے چار پائی ساتھ لے کر آئے ورنہ اسپٹال میں جگہ نہیں ملے گی ڈی ایچ کو اسپٹال میاوالی میں مریضوں کے لیٹنے کے لیے بیٹ کا فقدان ہے حضرعظم پاکستان عمران خان کے آبائی شہر کے شعبہ سہت میں سہولیہ کا شدید فقدان ہونے پر افسران نے چھپ ساتھ لی جبکہ اس صبح وزیر سہتر ڈاکٹر یاسمین راشین نے میاوالی دورے پر دو سو بیڈ کا اسپٹال بنانے کا احلان کیا تھا نیا اسپٹال کب بنے گا کون جانے لیکن پرانے اسپٹال کی صورت انتہائی ابتر ہے شعبہ سہت کے افسران کی جانب سے عوام کی مشکلات کے لیے کوئی اقدامات نظر نہیں آ رہے تی ایچ پیو ہسپٹال جتوئی انتظامیہ کی بے پروانیاں لاکھوں مالیت کی عدویات زائد المیاد ظاہر کر کے عوام کو دینے کی بجائے کچھرا کنڈی کی نظر کر دی گئی شہریوں کی شکایت پر اسسٹن کمیشنر ذریعہ ساجد موقع پر پہنچ گئے تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھئے مال موف دل بے رحم مظفرگر کی تحصیل جتوئی میڈ تی ایچ پیو ہسپٹال انتظامیہ کی جانب سے لاکھوں روپے مالیت کی زائد المیاد عدویات سہراب نہر میں ڈال دی گئی شہریوں کی شکایت پر اسسٹن کمیشنر موقع پر پہنچ گئے شہریوں کا کہنا ہے کہ ہسپٹال میں جاتی ہیں وہاں دوائی نہیں ملتی اور عدویات کی کمی کا رونا رویا جاتا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ عدویات پڑے پڑے زائد المیاد ہو جاتی ہیں مگر ہمیں نہیں دی جاتی اور لاکھوں روپے مالیت کی عدویات زائد المیاد ہونے پر سہراب نہر میں ڈال دی گئی اور اب یہ دوائی کوئی بچہ کھا لیتا تو اس کی جان جانے کا ذمہ دار کون ہوتا اسسٹن کمیشنر زریاب ساجد نے ڈپٹی ڈسٹک ہیلتھ آفیسر کو عدویات کو نہہ سے فوری اٹھوا کر انہیں ضائع کرنے کے احکامات جاری کیے اور اب آپ کو بتائیں کہ دونوں ٹانگو اور بازوں سے مازور بہاولپور کے پچاس سالہ شخص نے از محمد کے مثال قائم کر دی ہے مازوری کو اپنی طاقت بنا کر گزشتہ پینتیس سالوں سے بہاولپور کی سبزی ونڈی میں سبزی اور پھل بیچ کر اپنا اور اپنے بچوں کا پیچ پال رہا ہے تفصیلات کے لیے دیکھئے اتھر لا شارع کیے ریپورٹ یہ ہیں بہاولپور کے پچاس سالہ حافظ افتخار چار سال کی عمر میں ہی ٹائ فائی نے دونوں ٹانگو اور بازوں سے محروم کر دیا لیکن افتخار نے اپنی اسی مازوری کو اپنی طاقت بنا لیا میں چار سال کتا میرے کو بیماری ہوئی ہے ٹائ فیڈ میں اور میرے کو پینتیس سال ہو گئے ہیں منڈی میں اور دس یارہ سال ہو گئے ہیں میں چال نہیں سکتا حافظ افتخار غزشتہ پینتیس سالوں سے بہاولپور کے سبزی منڈی میں سبزی اور پھل بیچ رہے ہیں افتخار نے ہاتھ پھیلانے کی بجائے محنت کو ہی ترجیح دی ہے جس میں آمدن بھی ہے اور عزت بھی یہی وجہ ہے کہ اس کا دل مطمئن ہے ماں بینہ ہے اور ہم روزی سے ٹانگ ہیں اس لئے آپ کو اپیل کرنے چاہے کوئی اس کا حام ہی نہیں ہے دو چیہ سو کے پانچ سو کے چیلے کے وہ بنافع پر بیٹھتا ہے دا سے بیٹھتا ہے حافظ افتخار کا کہنا ہے کہ محنت مزدوری سے گھر کا خرق چلتا ہے لیکن علاج کے لئے وسائل نہیں حکومت علاج اور گھر کی تعمیر کے لئے معاونت فراہم کریں کامرامین اکرم شاہین کے ساتھ اتر لا شاری بہاولپور مسیح بھائیوں کو سہولیات کی فراہمی کے لئے پنجاب حکومت کا اہم اقدام حکومت کا مسیح برادری کی خوشیوں کو دوبالہ کرنے کے لئے کرسمنس بازار لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے حکومت پنجاب کی جانب سے مسیح برادری کیلئے اچھی خبر حکومت پنجاب کی جانب سے سوبے بھر میں کرسمنس بازار لگانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اس حوالے سے سوبے بھر کی کمیشنرز اور ڈیپیٹی کمیشنرز کو مراستہ لکھ دیا گیا ہے مراستہ کے مطابق وزیراعلا عثمان برادری نے ہر ظلہ میں 22 دسمبر سے 24 دسمبر تک مسیح برادری کیلئے کرسمنس بازار لگائے جانے کے حکومات جاری کر دیے ہیں بازاروں میں مسیح برادری کو مقلف اشیاء سستے داموں فروغ کی جائیں گی میاری پل اور سبزیاں کرسمنس سے پہلے فراہم کی جائیں گی بازار مناسب جگہوں پر لگائے جائیں گے جبکہ ان کی مانیٹرنگ سیکیورٹی ڈسک کنٹرول روم سے کرنے کی حکومات بھی جاری کر دیے گئے ہیں مسیح بھائیوں کے لیے ایک اچھی خبر شامل کر لیے ایک بری خبر بھی شامل کر لیتے ہیں میونسپل کمیٹی مظفر گھر میں یہ فنڈز کی کمی ہے کرسمنس سے قبل مسیحی ورکرز بھی تنخواہوں سے محروم ہیں مسلسل کمیونٹی کے چکر لگا رہے ہیں سی ای او میونسپل کمیٹی زہیب حمید کا کہنا ہے کہ فنڈز ملتے ہی یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا کرسمنس کی آمد آمد ہے اور مسیحی ملازمین ابھی تک تنخواہوں سے محروم ہیں مسیحی ورادری کے ملازمین مسلسل میونسپل دستر کے چکر لگا رہے ہیں سی ای او میونسپل کمیٹی زہیب حمید کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانت سے ابھی تک ہمیں فنڈز جاری نہیں کیے گئے فنڈز کی خبی کے باعث ہمیں معاملات میں مشکل درپیش آ رہی ہے جیسے ہی فنڈز ملتے ہیں امید ہے تمام ملازمین کی تنخواہوں کا معاملہ حل ہو جائے گا دوسرے جانت چیرمن میونسپل کمیٹی اکرم خان چانڈیا کہتے ہیں کہ فنڈز نہ ہونے کی وجہ سے صفائی کے معاملات متاثر ہو رہے ہیں دوسرے شہروں کے نسبت میونسپل کمیٹی مظفرگڑ کے فنڈز کم ہیں جس کی وجہ سے معاملات میں مشکلات درپیش آتی ہیں مسیحی ورکر کی جانت سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ ان کی تنخواہوں کا معاملہ جل حل کیا جائے تاکہ وہ اپنا کرسمس کا تہوار خوشی سے بنا سکیں آگے بڑھتے ہوئے بتائیں کہ آر پیو بہاولپور عمران محمود نے کرسمس دے اور نیوئیر نائٹ کے حوالے سے ریجن بھر میں ہدایات چاری کر دی ہدایات کے مطابق کرسمس دے اور نیوئیر نائٹ پر شراب نوشی اور غیر اخلاقی جرائم کو روکا جائے گا آر پیو بہاولپور نے ریجن بھر کے کے خلاف کاروائی کی جائے گی بغیر نمبر پلیٹ موٹر سائکلز کے خلاف خصوصی کیمپین چلا کر بند کیا جائے گا اور نیوئیر نائٹ پر شراب بیچنے اور پی کر غلغپارہ کرنے والوں کے خلاف کاروائی کی جائے گی ہدایت نامے میں مزید کہا گیا ہے کہ سپیٹی بی سپیشل برانچ اور ڈسٹرک پولیس باہمی رابطے کو مزید محصر کریں کل ادم تنظیموں سے وابستہ شر پسند اور فورس شیڈول افراد کی مانیٹنگ کی جائے اور ایزن بھر کے شہروں کے داخلی اور خارجی راستوں پر نظر رکھی جائے جبکہ کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لئے کوئک رسپانس فورس تیم میں تشکیل دی جائیں اور ملتان نے واسا ملازمین کی ملی بھگت سے کمرشل اور سنتی سارفین کے بلو میں بڑے پیمانے پر رد و بدل کا انکشاف ہوا ہے میپ کو بہاول نگر سرکل کی کارہواہی اور میٹر کو ٹیکنیکل طریقے سے سلو کرنے والے گروہ کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا واسا ملازمین کی ملی بھگت سے کمرشل اور سنتی سارفین کے بلو میں بڑے پیمانے پر رد و بدل کا انکشاف واسا ملازمین نے نیجی فیکٹری کا پانچ کروڑ کا بل مبینہ مک مکا کے بعد چبیس ہزار کر کے قوم خزانے کو کروڑوں کا نقصان پہنچایا نیجی فیکٹری چودہ سال سے واسا کی پانچ کروڑ سے زائد کی نادہندہ تھی متعدد سارفین کا کمرشل ٹیرف ڈومیسٹک ٹیرف میں تبدیل کیا گیا اس پر واسا ملازمین نے مبینہ طور پر لاکھوں روپے کا نظرانہ وصول کیا جبکہ واسا انتظامیہ مبینہ بے زابگیوں میں ملوث ذمہ داران کے خلاف کاروائی سے گریزہ ہیں میپکو ٹیم کا میکلورڈ گنج بہاول نگر میں چھاپا مار کر میٹر ریورسر گروہ کا سغرہ محمد رزوان رنگ کے ہاتھوں پکڑا گیا جبکہ اس کا ساتھی رانہ نوید موقع سے فرار ہو گیا دورانے تفتیش محمد رزوان سے مختلف علاقوں میں پانچ میٹر ریورس کر کے بجلی چوری کروانے میں ملوث ہونے کا انکشاف کیا جس پر ایس ای بہاول نگر کی سربراہی میں ایس ڈیو میپکو میکلورڈ گنج سب ڈیوین نے ٹیم کے ہمراہ چھاپا مار کر تمام افراد کے بجلی منقطع کر کے میٹرز اتار کے میٹر ریورسر اور بجلی چوروں کے خلاف تھانہ میکلورڈ گنج میں مقدمات درج کروا دیئے ہیں بہاول پر نیم ملتان شگر مل سے گننے کے کاشکاروں کو لیٹ یا کم پیمنٹ ملنے پر متحرک ہو گیا نیم ملتان نے گننے کے کاشکاروں کے مسائل کے حل کے لیے کل میٹنگ طلب کر لی ہے میٹنگ میں بڑے افسران کو کاشکاروں کے مسائل کے حل کے لیے تجاویز بھی مانگ لی گئی ہیں اجلاس میں سیکیٹری فوڈ اگریکلچرل انڈرسٹری اینڈ کومرس کو بھی بلایا گیا اجلاس میں ملتان بہاول پور اور ڈی جی خان کے کمیشنرز اور ڈیپٹی کمیشنرز بھی طلب کیے گئے اجلاس میں شگر کین کمیشنر کسانوں کے صدر اور شگر ملز چیرمن کو بھی طلب کیا گیا ہے تمام بڑے افسران گننے کے کاشکاروں کے مسائل کا حل نکالیں گے تاکہ کسان سڑکوں پر احتجاج نہ کیا کریں کوٹ عددو کے علاقے جھن جھن والا میں دو ہزار پانچ میں بنائی جانے والی گورنمنٹ گرلز پرائمری سکول کے امارت محکمہ تعلیم کی ادم دلچسپی کے باعث کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہے سرکاری گرلز سکول نہ ہونے کی وجہ سے بچوں کے لیے حصول علم بھی مشکل ہو گیا ہے پڑھے گا پنجاب تو کیسے بڑھے گا پنجاب کوٹ عددو میں محکمہ تعلیم کی ادم دلچسپی کے باعث گورنمنٹ گرلز پرائمری سکول جھن جن والا کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا دو ہزار پانچ میں لاکھ روپے مالیت سے سکول کی تیار کی گئے بلڈنگ کو تعلی لگ گئے اہل اعراقہ کا کہنا ہے کہ آلہ حکام نوٹس لے کر سکول کو فار کریں ہماری بچوں کے لیے حصول تعلیم مشکل ہو گیا ہے دس کلومیٹر کے علاقے میں بچیوں کے لیے سرکاری سکول نہ ہونے پر مقامی زمیدار نے دو ایک کر رکبہ حکومت کو وقف کر دیا تھا دو ہزار پانچ میں زلہ انتظامی اور محکمہ تعلیم نے سکول کی بلڈنگ تعمیر کر کے سکول کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تیرہ سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود گورنمنٹ گرلز پرائمری سکول جھن جن والا میں املا تاینات نہ ہو سکا شجاہ بعد میں چھتر کنال رکبہ پر بنائے گئے نیو جوڈیشل کمپلیکس کا افتتاہ کر دیا گیا افتتاہی تقریب میں سینئر جج جسٹس مسود جہانگیز دلائی ادلیہ کے ججز اور وقلہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی ریپورٹ کریں گے مصور انساری شجاہ بعد میں چھے کروڑ کی لاغت سے چھتر کنال رکبے پر بنائے گئے نیو جوڈیشل کمپلیکس میں تین سیشن کورٹس اور نو سیول کورٹس بنائے گئی ہیں نیو جوڈیشل کمپلیکس میں بخشی خانہ مسجد کورٹس لائبریڈی سائلین کے بیٹھنے کے لیے وسی جگہ بنائے گئی ہے جس سے وقلہ اور سائلین خوش دکھائی دیتے ہیں سینئر جسٹس لاہور آئی کورٹ محسوس جہانگیر صاحب نے شرکت کی ہے ان کے دست مبارک صرف تطاب عذابط طور پر ہو گیا ہے اور یہاں کے جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے انشاءاللہ ہمیں ان سے بہتری کی امید ہے وقلہ نے کہا کہ ہمارے لیے خوشی کا دن ہے ایک خوبصورت امارت میں کام کرنے کا موقع ملہ ہے اس کے علاوہ ہمارے باقی مسائل بھی جلد حل ہو جائیں گے بار کے عہدے داران نے کہا کہ نیو جوڈیشل کمپلیکس میں بار ہومز کا بھی کام جلد شروع کر دیا جائے گا جبکہ دوسری جانت سینئر جج نے کہا کہ انصاف کی فراہمی کے لیے تمام اقدامات کیے جائیں گے اس کو سنبھال کے رکھئے اس کو مزید ڈگنی فائی کیجئے اس کو مزید گارنش کیجئے یہ اب آپ کے گھر سے بڑھ کر آپ کے لیے اللہ پاک نے ایک املاق پیدا کی ہے اس کی حفاظت آپ کا فرض ہے پورے پنجاب میں اس جیسے شاندار کمپلیکس کوئی نہیں ہے اور بار کی کووش کے ساتھ ہمارے جوڈیشل ورک جوڈیشل سرویسز اور تمام لوگوں نے آج پرفارم کر کے دکھا ہے کہ ہم لوگ کمپلیکس شفٹ بھی کر سکتے ہیں اور شفٹنگ کے بعد کمپلیکس ایکسٹرا جوڈیشل ایفیلیٹی اور فیسلیٹی وہ بھی دے سکتے ہیں نیو جوڈیشل کمپلیکس میں استطاعی تقریب میں سیشن جج عبدالقیوم ایڈیشن سیشن ججز چودری غلام مرتزہ چودری مزہر شفیق سبل ججز عبدالمنان قریشی میس رافیہ قریشی یاسر عرفات عبدالماجد قاضی صدر بار رانہ طفل احمد سابق صدر بار بہرام خان غزن فر اززمہ خان سبتر خان لنگا شیخ یاسین اور وکلا کی کثیر سادات میں شرکت کی کیمرمن ایڈی نواز کے ساتھ مصبر انساری اور میونسپل کارپریشن ملتان پھر سیکشن میں آگئی ہیڈ نو بہار پر قائم تیس آرزی دکانوں کو مسمار کر دیا گیا تفصیلات کے لیے دیکھئے جنید انور کی یہ ریپورٹ میونسپل کارپریشن ہیڈ نو بہار پر قائم تیس آرزی دکانیں مسمار کر دے گئیں آپریشن کی قیادت انسپیکٹر انفورسمنٹ میونسپل کارپریشن ملک اسگر کھوکر نے کی ان کا کہنا تھا کہ ہیڈ نو بہار پر پیدل چلنا بھی محال تھا اب تک تیس ٹال گرا چکے ہیں تحصیل دار امتیاز وڑائج کا کہنا تھا کہ آپریشن بلا تفریق کیا گیا ہے دو روز کل دکان داروں کو نوٹس بھی دیئے گئے تھے کہ وہ اپنا سمان شفٹ کر لیں آپریشن میں پولیس کی بھاری نفری بھی میونسپل افسروں کے ہمراہ تھی تاکہ کسی ناخوشگوار صورتحال سے بچا جا سکے کیونہ منزہید ملک کے ساتھ جنید انوار ملتان حکومت کے پروگرام گرین اینڈ کلین پنجات کے دعوے خانوال میں دھرے کے دھرے رہ گئے محکمہ صحت کے سرکاری امارت میں جانوروں کا باڑا بن گیا تبدیلی آ نہیں رہی تبدیلی آ گئی ہے سی او ہیلس خانوال کے سرکاری دفتر میں ملازمین نے جانوروں کا باڑا بنا لیا امارت کے کمروں میں جانوروں کا جارہ رکھا گیا ہے جگہ جگہ گندگی سے ہر طرف تاثن پھیل گیا ہے سرکاری امارت کے دیواروں پر جانوروں کے گوور کی پاتھیاں لگی ہوئی ہیں دفتر میں کام کرنے والا ملازم کہتا ہے کہ باہتر ملازمین صفائی کرنے پر اسے مارتے پیچھتے ہیں مڑتے نہیں ہمارے سے ہمیں آگے سے مارتے گالی ہیں لوگ نکال دیں میری گار والی کو مارا جی کپڑے سارے پار دیئے ہر روز روکتے ہیں جی ان کو دفتر میں کام کرنے والے ملازم نے کہا کہ کئی بار آلہ حکام کو درخواست دے جکا ہوں لیکن شنوائی نہیں ہو سکی کروڑوں روپے سے بننے والے اس امارت کا کوئی پرسانے حال نہیں عوامی ووٹوں سے منتخب ہونے والے نمائندے بھی نوٹس لینے سے گریزہ ہیں ناقص حکمت عملی سے احمد پور شرکیہ میں پاکستان پوسٹ آفیس کی امارت نئی سڑک کی بھینٹ چڑھ گئی ہے تین سال قبل بنائی گئی امارت کا کچھ گس حصہ پوسٹ آفیس مطالقہ حکام کی توجہ کا منتظر ہے دیکھئے محسن الملک کی یہ ریپورٹ بہاورپور کی تحصیل احمد پور شرکیہ میں تین سال قبل ایک کروہ روپے کی لاغت سے بنایا گیا پوسٹ آفیس سڑک کی تعمیر کے دوران اگلے حصے سے گرایا جانا تھا لیکن ناقص منصوبہ بندی اور بے حصی کی وجہ سے اس امارت کو ایسے گرایا گیا کہ پوری بیلڈنگ ہی گر گئی یوں تحصیل کے سب سے بڑے خوبصورت ہیڈکوارٹر پوسٹ آفیس کا وجود ہی ختم ہو گیا جس کے بعد اب یہ امارت کھنڈرات میں تبدیل ہو چکی ہے احمد پور شرکیہ کی مکین کہتے ہیں پوسٹ آفیس ختم ہونے سے انہیں مشکلات کا سامنا ہے کئی بار ارضی جا چکی ہے لیکن حکمرانے بارہ سے ابھی تک یہاں پر کوئی اس قسم کا کام نہیں ہوا پوسٹ آفیس کی امارت جس میں کبھی رونکیں تھیں اب یہاں ہو کا عالم ہے اور جانوروں کے آرام کی جگہ بن چکی ہے محکمہ ڈاک کے ملازمین کے مطابق محکمہ ہائیوے کو متدد درخواستیں دی گئیں مگر حکام آنکھیں موند کر بیٹھے ہیں لاغت بڑی بھاری لاغت لگائی گئی ساٹھ لاکی اور اس سے پہلے بھی لاغت سے کنسٹرکشن ہوئی تھی اس کے پاس تقریباً چھے کمرے نیچے اور اوپر دو کمرے احمد پوش شرکیہ پوسٹ آفیس کی بیلڈنگ گرنے سے شہر بھر کا ترسیلی نظام بوری طرح متاثر ہو کر رہ گیا ہے جبکہ دہی علاقوں کے ساتھ مقامات سے نکلنے والی ڈاک بھی بند پڑی ہے کسی دور میں عوام کو سولت پہنچانے والا احمد پوش شرکیہ کا پاکستان پوسٹ آفیس ناکس پلیننگ کی وجہ سے اس وقت کنڈرات میں تبدیل ہو گیا ہے اور اس کا سریعہ سمان سب چوری ہونے کا انفشاب بھی ہو رہا ہے کیمرمن اسمان نواز کے ساتھ موسرم ورشیف بہاولپور ریپورٹ آپ نے ملاحظہ کی آگے بڑھتے آپ کو بتائیں کہ ذکریہ یونیورسٹی ملتان میں اسسسٹن پروفیسر کا طالبہ کو حراسہ کرنے اور بلاسمن کرنے کا معاملہ جس پر اسسسٹن پروفیسر ڈاکٹر واصف نومان کے خلاف حراسمنٹ کمیٹی نے بھی انکواری مکمل کر لی ہے اس حوالے سے بلال نیازی کے رپورٹ دیکھئے ذکریہ محمود نے یونیورسٹی پالیسی اور حراسمنٹ پالیس پر جنرل بارڈی کے جلاس میں بھی تنقید کا نشانہ بنایا درخواستیں آتی ہیں اور درخواستیں بڑی معذرت کے ساتھ چیئر مین حضرات کی درازوں میں جاتی ہیں اور اس کے بعد یا وہ ردی کی ٹوکری کا حصہ بنتی ہے یا اس کو صرف ایک ڈپارٹمنٹ کی سیاست کہہ جو ہے وہ اگنور کر دیا جاتا ہے حراسمنٹ کمیٹی کی سربراہ کا مزید کہنا تھا کہ اگر کچھ کیس حراسمنٹ کمیٹی کے پاس آ جائے تو ریپورٹ کو سینڈی کیٹ ممبران کی جانت سے مسترد کرا دیا جاتا ہے ان کا کہنا تھا کہ اس طرح کے روائیوں سے حراسمنٹ کیس میں اضافہ ہوتا ہے انہوں نے جنورسٹی میں حراسمنٹ قوانین مزید سخت کرنے کا مطالبہ کیا پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اچانک سے ایک کمیٹی بن جاتی ہے سینڈی کیٹ پھر سینڈی کیٹ اس کی انکوائری کرتی ہے اور دکٹر سیمہ کا کہنا تھا کہ ستاج شاگرد کے رشتے کو پامال کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی عمل میں لائے جائے کیمیرمن مجیہ سلطان کے ساتھ بلال نیازی ملتان روحی کی خبر پر ایکشن وکٹوریا ہسپتال کی شعبہ آؤٹڈور میں رمپ کے لیے فانڈ بلڈنگ دپارٹمنٹ کو تیس لاکھ روپے جاری کر دی گئے ہیں انہوں نے مزید کیا کہا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں چیرمن پیمرہ مرزا سلیم بیگ نے ریجنل آفیس ملتان کا دورہ کیا غیر قانونی انڈین ڈی ٹی این سی لائن اور سی سی کیم کے خلاف جاری مہم کو مزید فعل بنانے کے حکامات دی ریجنل جنرل مانیجر ملتان فقیر افضل معصوم نے چیرمن مرزا سلیم بیگ کو غیر قانونی ڈی ٹی ایش کے خلاف ایکشن پر بریفنگ بھی دی تفصالات اس ریپورٹ میں ایسو جی یو بینڈ پلیٹ پانسو سپلیٹر سوچ دو سو سی 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 ریسیور ایک سو دس ڈش ٹی وی ریموٹ اور ایک لائف ٹاپ کبزہ میں لگا گیا چیرمن پیمرہ سے کیبل آپ سپریم کورٹ کے انڈیئر مواق کے خاتمے سے مطالق احقابات پر سختی سی عمل درامت کی تلقی کی ڈی جی انٹی کرپشن پنجاب حسین اسگر اچانک ملتان پہنچ گئے حسین اسگر نے افتران سے میٹنگ کرنے کے ساتھ ایف آئی سرکل دفتر کا دورہ بھی دی جی انٹی کرپشن نے ملتان پہنچ کر انٹی کرپشن ریجنل دفتر میں افتران سے میٹنگ کی اور مختلف کیسز کی پیش بارے معلومات لیں دی جی انٹی کرپشن بعد میں ایف آئی سرکل دفتر پہنچے جہاں انہوں نے ریپٹی ڈائریکٹر ایف آئی سردار مباہرن اس میں داخل ہوتے اور گارڈ کو قتل کرتے بارثان ہی دیکھا جا سکتا ہے ملتان ڈیویلپمنٹ آتھارٹی کے دفتر میں چند روز کبر داکو نے مضمت پر گارڈ خلیل احمد مو کو قتل کر دیا تھا پولیس نے پانچ ملزمان کو گرفتار کر دیا تھا واقعہ کے سی 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 ٹیوی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ملزمان کے پاس ڈنڈے اور اسلا بھی موجود تھا ملزمان نے سیکیورٹی گارڈ کو بانگ کا تشدد کا نشانہ بنایا اور سر پر ڈنڈے برسا کر اسے قتل کیا فوٹیج میں گارڈ خلیل احمد کو جان بچانے کی کوشش کرتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے گرفتار ملزمان میں ایم ڈی اے کا ایک ملازم زاہد مجتبہ بھی شامل تھا پولیس کے مطابق ملزمان ایم ڈی اے آفس میں لگی ایٹی اے مشین لے جانا چاہتے تھے سٹی ٹرافک پولیس ملتان نے دس پڑکیں وسیع کرنے کی تجاوی سجوا دیں تفصیلات کے لیے محضر خان کی رپورٹ دیکھئے ملتان میں ٹرافک نظام کی بہتری کے لیے ٹرافک پولیس ان ایکشن شہر کی دس شہراؤں کی کشادگی کے لیے متعلقہ محکموں کو نشان دہی کر دی ان سڑکوں میں سرکلر روڈ خصہ مارکیٹ عبدالی روڈ گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ ہوتی ہے تو اس وجہ سے ہمارے کاروبار بھی بلکل ہی سلو ہو گئے ٹرافک پولیس کی جانب سے چوک شہاباد سے غلہ منڈی خان پلازا سے ہائی کوٹ موڈ روڈ تارک روڈ اور ڈیرہ اڈڈہ سے عزیز ہوتل روڈ بھی پرابلم ہو جاتا ہے جب ٹرافک بلوگ ہوتی ہے تو اس کے لئے ہم نے متلقہ ادارے جو ہیں جو ہم نے مشابرت کر کے ان کی ہم نے ریپورٹس بنائی ہیں متلقہ اداروں کو بھیجی ہیں اب اس پر امپلیمنٹ کرنا ان کا کام ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ روڈ کشادہ کرنے کی تجویز ایک اچھا اقدام ہے متلقہ اداروں کو چاہیے کہ وہ جانے والی روئی کی گاتھوں کے آداد و شمار جاری کر دی تفضلات کے لیے دیکھ یہ ریپورٹ ملتان میں کپاس کے پیداوار دو لاکھ اکیس ہزار ایک سو تین تیس گانٹ ہوئی دی ریہ غازی خان نے چار لاکھ چھبیس ہزار چھے سو تین سو چیاریس گانٹ جنرس کے پاس پہنچ بہاور بول میں آٹھ لاکھ تریس ہزار چاس سو بیار گانٹ اور رہیم ریار خان گورنمنٹ وکیشنل ٹریننگ انسٹیٹوٹ براہ خواتین میں تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد کیا گیا تفصیلات اس رپورٹ میں گورنمنٹ وکیشنل ٹریننگ انسٹیٹوٹ براہ خواتین میں چھے ماہ کا ڈریسنگ کوئس مکمل کرنے پر طالبات کے عزاز میں منقضہ تقریب تقسیم انعامات میں ایم پی اے چودری آصف مجید ڈسٹک مینجر ٹیوٹ روحیل گوہر اور اساتزہ سمیت طلبہ کی قسی تعداد شریک ہوئی ایم پی اے چودری آصف مجید نے کورسز کی ضرورت پر زور دیا دارکہ جو مقامی ہمارے رحیل صاحب ہیں اور میڈم فاطمہ صاحب ہمیں بہت ٹیلنٹ ہے سلائی مشین اور متلقہ اوزار حاصل کرنے پر تالبات کی خوشی دید نہیں تھی دلبہ کا کہنا تھا کہ اساتزہ کی محنت اور والدین کی دعاوں کے نتیجے میں مشکل کورس بہت آسان طریقے سے مکمل کیا ہے موقع ملا میں پھر نے اس تازہ اور پرنسپل کے بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ فارم مہیا کیا جس کے ذریعے میں آپ کو اس قابل بنا سکو کہ میں قوم اور ملک کے خدمت کر سکو دیسٹک مینجر ٹیوٹا روحیل گوہر کا مزید کہنا تھا کہ اس سال 6 ماہ کے کوسس میں 27 طالبات نے حصہ لیا اس طرح کے کوسس سے معاشرے میں خواتین نہ صرف گھر بیٹھے کمائی کر سکتی ہیں بلکہ ملکی معاشر میں بھی اہم کردار ادا کر سکتی ہیں اور اب رخ کریں گے کھیل کے میدان کا کومی ٹی ٹونٹی کپ کے پہلے میچ میں فاتح نے اسلام آباد کو تین رنز سے ہرا دیا جبکہ راول پنڈی نے پشاور کو چاروں شانے چس کر دیا نیشنل ٹی ٹونٹی کپ میں آج پہلے میچ میں فاتح نے اسلام آباد کو تین رنز سے شکست دی فاتح نے مکررہ آورز میں 146 رنز بنائے جواب میں اسلام آباد کی ٹیم 143 رنز بنا سکی دوسرے میچ میں پشاور نے پہلے کھیلتے ہوئے 153 رنز بنائے جواب میں راول پنڈی نے مطلوبہ حدف چھے وکٹوں پر پورا کر لیا راول پنڈی کی طرف سے حماد آزم اور دوسری جانب ڈیپٹک مشنر مدسر ریاض کی درخواست پر پی سی بی نے شائکین کے لیے ملتان کرکٹ سٹیڈیا میں تین روز کے لیے انٹری فری کر دی جس سے شائکین میں خوشی کی لہر دوڑ گئی میچ کے اختتام پر کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے گئے اور ان کی کارکردگی کو سرہا گیا کیمرامین مجاہ سلطان کے ساتھ ادنان یاکوب ملتان ڈی پی ایس گرلز کیمپس ڈی جی خان نے سالانہ سپورٹ گالا کا انعقاد کیا گیا دشان سابدر کی یہ ریپورٹ دیکھئے ڈی پی ایس ڈی جی خان گرلز کیمپس میں سالانہ سپورٹ گالا اور تقریب تقسیم انعامات ملکت کی گئی جس میں پرائمری کلاس کے بچوں نے مختلف کھیلوں میں اپنی سلاحیوتوں کا شاندار مظہرہ کیا ایک طرف طلبان پاک فوج کی وردی پہن کر پریڈ کی تو دوسری جانب ننی طالبات نے لڈی ڈانس اور پی ٹی شو میں پرفارم کر کے ناظرین کو پریڈ میں پارٹسپیٹ کی بہت مزہ بلون اڑایا تقریب میں پرینسپل محمد خواجہ اقبال ہیڈ میسٹرس رفت خالد شگفت رانی نسیم اختر نائلہ ریاض رووینا سمیت دیگر اساتزان شرکت کی پرینسپل محمد خواجہ اقبال کا کہنا تھا کہ بچوں کے لیے غیر ہمارے پرائمری سکول کے پانچ کلاس تک کے بچے اور بچیاں ان کے لیے ہم نے یہ ارینج کیا ہوا تھا کامرمین ریحان علی کے ساتھ زیشان سفدر روحی ڈی جی خان کائد اکیڈمی کے ذریعے تمام سپورٹ گالا کا نیکات کیا گیا سید صیف کی ریپورٹ دیکھ کوئی لانگ جمپ میں آگے نکل گئی تو کسی نے سو میٹر کی دوڑ میں برک رفتاری کا مظاہرہ کیا یہ سب مناظر دیکھنے کو ملتان سپورٹ گراؤنڈ میں جہاں جنوبی پنجاب بھرسیہی طالبات نے اپنی صلاحیتوں کا کھل کر اظہار کیا جب طالبات کو اپنی صلاحیتیں دکھانے کا موقع ملا تو انہوں نے سنہری دھوب میں خوب بھاگ دوڑ کی کسی نے صرف میڈل حاصل کیا اور کوئی پوری ٹرافی لے اڑی کھیل میں مجموعی طور پر ڈی جی خان ڈیویجن نے پہلی ملتان نے دوسری اور بہول پور نے تیسری پوزیشن حاصل کی جب طالبات کے کھیلوں میں منصف کے فرائز سے فراغت پائی تو ٹیچروں کو بھی زمانہ طالب علمی کی جاد آئی جس میں تمام مستانیوں نے بھرپور حصہ لیا اور جیت کے لیے ایک دوسرے کو دھک دے کر اپنے بچپن کی یادیں تعدہ کی کیمروین اکرم شہزاد کے ساتھ طیب صیف ملتان